ایسی چیزوں کو ایسی ویک مومنٹس میں آپ نے کیسے ان کا سامنا کہ کیسے لڑیں کیا کیا جب آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو اتنی امپاورمنٹ ملی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کے پر اتنا فوکس ہوتا ہے تو آپ کو خود ہی اس سے نکلنا پڑتا ہے اپنے آپ کو زیادہ سٹرونگ کرنا پڑتا ہے اور بے شک وہ اس وقت بہت مشکل ہوتا ہے بکوز اس وقت انسان بہت اکیلا فیل کرتا ہے انسان لیڈ ڈاؤن فیل کرتا ہے جب آپ اس سے نکل جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں اور جب آپ کو اچھے لوگ سامنے نظر آتے ہیں تو آپ کو ایک ہوپ نظر آتی ہے کہ سب برا نہیں ہے اور سب لوگ زیادتی نہیں کرتے اور سب کچھ کچھ ہیں ریل پیپل آتا ہے تو ای ٹھنک میرے لئے مجھے میری خوشنصیبی ہے کہ مجھے اللہ سایہ نے بے شک مشکلات دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میں نے دعائیں کی مجھے اس کے بعد آسانیاں بھی ملیں اور اچھے دوست اچھی اچھے لوگ اردگرد قدر کرنے والے لوگ تو میں بہت خوشنصیب ہوں کہ میری زندگی میں بڑے ایسے لوگ ہیں جو قدر کرتے ہیں اور جن کو true values of life کا احساس ہے اور وہ ریل لوگ ہیں فیک لوگ تو میں نے بڑے دیکھے لیکن ریل لوگ کام دیکھے اور اللہ ساہین کا شکر ہے کہ ریل لوگ ہیں اس دنیاں فیک لوگ سیاست میں یا زیادتی زندگی میں ہر جگہ ہر جگہ سیاست میں بھی آہ یس وہ سب پارٹن پارٹن پارسل ایسے دور نہیں ہے ہم ہیں سیاسی لوگ تو ہمارے لئے ایک ہی چیز ہے بہت خوشنصیب وہ ہوتے ہیں جن کو ریل لوگ بھی ملتے ہیں جو ٹھولی قدر کرتے ہیں تو اللہ ساہی تینکیو اور آپ اپنے اپنے خوشنصیب کرتے ہیں اور اپسلوٹلی اور اپنی مشکلات کے بعد ہمیشہ میں میسیج دینا چاہوں گی کہ مشکلات آتی ہیں لیکن اس کے بعد اچھا وقت ہی آتا ہے ہر دک کے بعد سو ہاں اور وہ اس میں انسان کو بلیف کرنا بڑتا ہے بہت دیر آر ریل پیپل